ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس سابق وزیراعظم عمران خان اور اہلیہ بشرا بی بی کا نام ای سی ایل میں شامل وفاقی کابینہ نے سرکولر سمبلی کے ذریعے منظوری دے دی نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سپارش نیب نے کی عمران خان اور بشرا بی بی کا نام نو فلائل لسٹ میں شامل تھا نواز شریف کو مسلم لیگ کی صدارت پر بحال کرنے کی درخواست ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کا اطراز موقف اپنایا نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نا اہل کیا ہائی کورٹ سماعت نہیں کر سکتی بڑے سے بڑے جرائم میں بھی تاہیات نا اہلی نہیں ہوتی نواز شریف کے معاملے میں کیسے ہو گئی قانون میں کہیں نہیں لکھا تاہیات نا اہل شخص پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا وزیراعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر کی پریس کانفرنس کہا عزت آئین کی ہے کوئی فرد واحد پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتا نو مائے واقعات کے بعد سلور لائننگ تلاش کریں آپس میں فاصلے کم کریں سسٹم میں توازن اور عمل لے کر آئیں چیپ جسٹس کا آٹرنی جنرل کو جارہانہ انداز سے گریز کا مشورہ ریمارکس دیئے حالات جس نہج پر پہنچ چکے سب کو مصبت کردار ادا کرنا ہوگا جتنے کمیشن بنتے رہے ان میں چیپ جسٹس کے نامزد لوگ شامل ہوئے حکومت صرف نوٹیفیکیشن جاری کرتی تھی اب ہم یہ قانون کیوں توڑے ہیں سپریم کورٹ نظرستانی ایکت دو ہزار تئیس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے جمعے کو منظوری دی نئے قانون کے مطابق ایک سو چوراسی تین کے تحت فیصلوں پر نظرستانی اپیل دائر ہو سکے گی نظرستانی اپیل فیصلہ دینے والے بینٹ سے بڑا بینٹ سنے گا نو مائی کا بوجھ کراچی سے منتخب رکنے قومی اسمبلی اسلم خان نے پی ٹی آئی کو الویدہ کہ دیا سازش میں ملوث اناثر کو گرفتار کرنے کا مطالبہ جھنگ سے سابق ایم پی اے راشدہ یعقوب اور ویمن ونگ پنجاب کی صدر کنیز فاطمہ نے بھی پارٹی سے راہیں جتا کر لی نو مائی واقعات پر پی ٹی آئی سینیٹرز بھی افسردہ سینیٹ میں مضمتی قراردات جمع کرا دی بی سی لاہور رافیہ حیدر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسود کا جیل کا دورہ پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین سے ناروہ سلوک کے الزامات مسترد کر دیئے کہا خدیجہ شاہ سے بھی ملاقات ہوئی میڈیکل سمیت تمام سہولیات دی جا رہی ہیں محسن نکوی کہتے ہیں الزامات لگانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے خواتین سے بدتمیزی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور کراچی میں یوم تقریم شہدہ کی تقریب وزیرالہ سندھ اور ڈی جی رینجرز اور شہدہ کے لوہاہکین شریف مراد علی شاہ بولے شہدہ کی وجہ سے ملک قائم و دائم ہے ان کی قربانی سے ہی ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں شرجیل بیمان نے کہا نو مئی کو جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت ہے فورسز کے عزت کریں گے تو ان کا جذبہ مزید بلند ہوگا موسیقی